ایڈوکیٹ ہمودو رحمان جسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ویڈ جسرا محجز ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتوار کی صبح ارشد شریف کو شہید کیا گیا اس پر پورے ملک میں پہیسیت قوم پاکستانی سب اکٹھے ہیں سب کو ایک جیسا غم ہے سب بہت بڑے دکھ اور تکلیف میں ہیں کیونکہ ہم نے ایک بہت قیمتی سرمایہ جو ہے وہ کھو دیا بائیس کروڑ لوگ ارشد شریف کو محفوظ نہ کر سکے ان کی قیمتی زندگی کو نہ بچا سکے تو محجز ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارشد شریف کی کیس کی انویسٹگیشن اور انکواری مکمل ہونے تک کسی بھی قسم کا کوئی اندازہ نہ لگائیں کسی بھی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھائیں کسی ادارے کی طرف کسی شخص کی طرف چونکہ عالم القیب اللہ کی ذات ہے یہ تو حالات و واقعات ہی ثابت کریں گے کہ ارشد شریف کا قاتل کون ہے تو ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ واپس پاکستان میں لائی گئی اور ان کا جنازہ نماز جنازہ آج 27 اکتوبر بروز جمرات فیصل مسجد دو بجے ادا ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو ان کی ماں کو عظیم ماں کو ان کی بیوی کو اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبر جمیل اطاف فرمائے ہماری دعا ہے تو یہ تو انویسٹگیشن یہ تو پہلا ایک ایک بہت زیادہ ایک مشکل مرلہ ہے کہ کس نے کیا کیسے کیا یہ تو ایک پہلی یعنی کہ ایک میٹیریل ایشو ہے پرینسیپل ایشو ہے لیکن اس کے بعد جب یہ انکوائر ہو جائے کہ فلا نے قتل کیا اس کے بعد کیا ارشد شریف کی فیملی کو انصاف مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا تو معزیز ناظرین بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں بہت ساری قانونی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں مثلا کینیا میں قتل کرنے والا یا تو کینیا کا سیٹیزن ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان کا سیٹیزن ہو سکتا ہے یا پھر کسی دیگر سیٹیٹ یعنی دیگر ملک کا سیٹیزن ہو سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بھی ملک کا جو قوانین ہیں وہ اس کی حدود کے اندر اندر لاغو ہوتے ہیں یعنی وہ اپنی حدود سے بہر لاغو نہیں ہو سکتا مثلا پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں سزا کے قوانین ہیں جن میں قتل کی سزا ہے یا دیگر جرہم کی سزائیں ہیں وہ پاکستان کی تیریٹری کے اندر اندر لاغو ہوتے ہیں یا پھر ایک ایسا شپ یعنی بحری جہاز ہے وہ پاکستان کا جہاز ہے وہ کسی دیگر سیٹیٹ میں ہے کسی دیگر سیٹیٹ کے آریا میں فرض کیا وہ سفر کر رہا ہے اس جہاز کے اندر کو جرم ہوتا ہے تو اس جہاز کے اندر جو جرم ہوا ہے اس کے اوپر بھی پاکستان کا قانون لاغو ہوگا چونکہ وہ جہاز پاکستان کا ہے تیسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی سفارت خانہ کسی بیرون ممالک دنیا میں یعنی کسی غیر ملک میں ہر ملک کا سفارت خانہ تو ہوتا ہے اگر پاکستان کا سفارت خانہ اس سفارت خانے کے اندر کوئی جرم ہوا ہے تو اس سفارت خانے کے اندر پاکستان کا قانون لاغو ہوگا چاہے وہ سفارت خانہ پاکستان کا امریکہ میں ہے برطانیہ میں جس ملک میں ہے اس سفارت خانے کے اندر بھی پاکستان کا قانون لاغو ہوگا اب سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جرم جو پاکستان کی حدود کے اندر واقعہ نہیں ہوا پاکستان کے شپ کے اندر بھی واقعہ نہیں ہوا پاکستان کے سفارت خانے کی حدود کے اندر بھی واقعہ نہیں ہوا وہ کسی غیر ملک میں واقعہ ہوا ہے کیا اس کے اوپر پاکستان کے قوانین لاغو ہو سکیں گے کیا پاکستان کی عدالتیں اس کیس کو انٹرٹین کر سکیں گی کیا اس کیس کا ٹریل چلایا جا سکے گا یا نہیں چلایا جا سکے گا یہ سوالات جنم لیتے ہیں تو اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ سیکشن تھری پاکستان پینل کورٹ میں دیا گیا ہے لیکن یہ جو جواب ہے یہ ادھورہ جواب ہے یہ مکمل جواب نہیں ہے سیکشن تھری جو ہے ایکسٹر ٹریٹوریل جرسڈکشن کی بات کرتا ہے ضرور کرتا ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا ایکٹ جو ہے ایکسٹرڈیشن ایکٹ 1972 کا ایکسٹرڈیشن ایکٹ جو ہے وہ ایک سپیسیفک لاس کو ڈیل کرتا ہے ایکسٹرڈیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو ملک ممالک کے درمیان ایکسٹرڈیشن ایگریمنٹ ہو جائے ایکسٹرڈیشن ٹریٹی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا جو ملزم ہے اگر آپ کے پاس ہے آپ کے ملک کے اندر ہے وہ آپ ہمیں حوالے کر دیں گے اگر آپ کا کوئی بندہ جو ہے ہمارے پاس ہو اور وہ آپ کا کوئی آپ کے ملک میں کوئی جرم کر کے آیا ہو یا آپ کے ملک کو کوئی نقصان کر کے آیا ہو تو ہم آپ کو وہ حوالے کر دیں گے یعنی یہ ہوتا ہے دونوں مالکہ باہمی مویدہ ہوتا ہے مثلا یہ بھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص جرم کرے اور وہ کینیا چلا جائے یہ بھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ کہ کینیا کو کوئی شہری جرم کرے کینیا میں اور وہ پاکستان آ جائے تو ایکسٹر ڈیشن جو ٹریٹی ہوتا ہے وہ یہ بزات کرتا ہے کہ اگر کینیا کا کوئی شخص کینیا میں جرم کر کے پاکستان آ جائے گا تو پاکستان کی جو ریاست ہے اس شخص کو واپس بھیج دی گی کینیا کے پاس تاکہ کینیا اس کو اپنے قوارین کے مطابق دیل کر سکے اور پاکستان کا کوئی شہری اگر پاکستان میں کوئی جرم کرے اور وہ کینیا جلا جائے تو کینیا کی جو حکومت ہے وہ اس کو واپس بھیج دے گی پاکستان تاکہ پاکستانی جو قوانین ہیں وہ اس پر لاغو کیے جا سکیں اور پاکستانی عدالتیں اس کے مطابق وہ ٹریل کو کیریان کر سکیں لیکن یہاں پر صورتحال ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے صورتحال ڈیفرنٹ یوں ہے کہ جو قتل ہوا وہ تو ہوا بھی کینیا میں ہے اگر پاکستان کا شہری بھی ہے یہ کینیا کا شہری ہے یہ اس ملک کا شہری ہے وہ تو کینیا میں قتل ہو رہا ہے پاکستان میں تو قتل ہو ہی نہیں رہا یعنی یہ اتنا بڑا سوال یا نشان ہے کہ اب جو سفارتی معاملات ہیں یا تو ڈیپلومیٹک اتنے ہائی پروفائل کی ریلیشنشپ چلایا جائیں دونوں سٹیٹس کے درمیان جو شخص قاتل ہے اس کو کینیا کے قوانین کے مطابق ڈیل کیا جائے اور اس کو مہاں پر سزا دلوائی جائے یا پھر اس کو ڈیپلومیٹک ریلیشنز کے ذریعے ایگریمیٹس کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی وہ اس شخص کو جس ملک کا شریح ہے اس کو ڈیپلومیٹک ریلیشنز کے تیت معاملات طے کر کے اس کو واپس پاکستان لائے جا سکتا ہے اس کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے یہ تو پاکستان کی حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں یعنی کہ بہت سارے سوالات جنم ضرور لیتے ہیں ان کو واپس جو ان کا ملک ہوتا ہے ان کے حوالے کر سکتے ہیں ایکس ٹرڈیشن ٹریٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جو ہے ایک بینوالکوامی جو عدالت ہے وہ اس قسم کے معاملات میں انٹرفیر کر سکتی ہے کہ صورت میں جب سٹیٹ پارٹی ہو یعنی ملک پاکستان اگر پارٹی ہے تو ملک پاکستان بحثیت پارٹی اس کیس میں جا سکتا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لیکن انڈیویجولی ارشد شریف کی فیملی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتی انٹرنیشنل لا یہ ہے تو اب میرے خیال کے مطابق کینیا اور پاکستان کے مابین کوئی انٹرنیشنل جو ہے ٹریٹی وہ نہیں ہے اگر انٹرنیشنل ٹریٹی پاکستان اور کینیا کے مابین نہیں ہے یعنی ایکس ٹرڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر اس کی صورتحال کیا بنے گی پھر اس کی صورتحال یہ بنے گی کہ جو شخص کینیا میں قاتل ہے اگر وہ کینیا کا سیٹیزن ہے تو اس کو کینیا کے قوانین کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اور اس کو وہاں پر سزاد دی جائے گی کہ آپ نے کسی جو بیرون ممالکہ شہری تھا جو فورن سیٹیزن تھا اس کو بغیر کسی اجازت کے بغیر کسی ثبوت کے ٹارگٹ کلنگ کیوں کی تو اس کو کینیا کے اندر یہ سزاد دی جائے گی